امینجلیس وقاس شرط مسیح یسول نے آپ کی سلام سے چاہتا ہے میں اپنے خود ان یسول مسیح کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے وقا بکشا کے قلیم مقدس کی ایک سچائی میں آپ کی حدمت میں لے کر پہنچا ہوں مطی رسول کی انجیر اس کا نو باب اس کی نو آیت میں لکھا ہے یسول مسیح آگے بڑھ کر مطی نام ایک بندے کو بلاتا ہے آواز دیتا ہے اور اسے کہتا ہے جو کہ مصول کی چوکی پر ویٹا ہر مصول لیتا ہے یسول مسیح اس سے کہتے ہیں کہ میرے پیچھے کھولیں وہ اس کے پیچھے کھولیتا ہے میں امارک ہوں اس بات پر جس کو آواز مسیح یسول نے دی جس کو آواز میرے مونتی جس کو آواز میرے پادشاہ جس کو آواز میرے خداون نے دی ہے اس کا خدا کی بادشاہی میں پہنچنا لازم ہے اور وہ خدا کی بادشاہت میں پہنچ کر رہے گا آج اپنے زندگیوں پر دیحان آپ بھی کریں آپ کی زندگی میں کتنی عبادی ہے آپ کی زندگی میں کتنی خطا ہے آپ کی زندگی میں کتنی بدکاری ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ خدا کی بادشاہت میں نہیں آسکتے یا آپ سوچتے ہیں کہ آپ خدا کی خصوری میں نہیں جا سکتے شاید آپ بہت دفعہ ان باتوں کی وجہ سے خدا کی کلام کو نہیں پڑھتے شاید آپ چرچ میں نہیں جاتے شاید آپ خدا کے ہاتھ مکے پاس نہیں پیٹھتے تو میرے عزیز بائی اور بہن اپنے زندگی سے اس بات کو نکال دیں اور مدی رسول کی زنگی پر دہا ستحان کرے ان لوگوں کی زنگی پر دہا ستحان کرو جو بہت بدکار تھے مگر خدا یسوسی نے جب انہیں آواز دی تو انہوں نے خدا یسوسی کی آواز کو سنا اور سن کر خدا یسوسی کے پیچھے ہو رہی ہے میں ایمہ رکھتا ہوں کہ یسوسی جب اپنی بادشاہت میں آئے گا تو مدی رسول خدا کی بادشاہت میں ہوگا اگر آپ ایسا ایمہ رکھتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں خورج سمسی کی آواز کالک ہے اگر خدا کے حادم کی وسیلہ سے کلام کی وسیلہ سے اس نے آپ کو بولایا ہے تو اپنی آواز کو پہچانے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے ہو لیں کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنی باتشاہت میں آئے گا تو بکنیوں کو ایک طرف اور بھیڑوں کو ایک طرف کر دے گا اور بھیڑے اس کی باتشاہت پہنچے گی بیڑے یعنی کہ ایمان تار جو اس پر ایمان لائیں گے جو اس کے پیچھے چلیں گے جو اس کے کلام پر آمد کریں گے آج اپنے سنگی پر تحان کریں اور خدا کی آواز کو دیکھیں اور سنیں خدا آپ سے کیا کہتا ہے وہ ضرور آپ کو کال کر رہا ہے وہ ضرور آپ کو بولا رہا ہے وہ بھرا ہے آگے آپ کے لئے آپ اس کے ہاتھ کو تھامیں اس کو فانو کریں خدا آپ کو اپنی باتشاہت میں لے کے جانا چاہتا ہے خدا آپ کو اس کلام کے رسولہ سے بڑھ کر دیں آمین